اعوذ باللہ من الشیطان فجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل مع اللہ الہاں آخر فتقعلا مذہما مغدولا وقذا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایا و بالوالدین احسانا اما یبلغنہ اندکا الكبرہ اعودہما او کلاہما فلا تکلہما افن ولا تنہرہما پروردگار عالم نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں والدین کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اپنا بھی ذکر فرمایا تو جہاں اللہ تعالی نے اپنا ذکر فرمایا اسی کے بعد والدین کا بھی ذکر فرمایا ہے اس کے بارے میں ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان کے وجود میں آنے کے لیے انسان کے دنیا میں آنے کے لیے دو سبب ہیں ایک تو سبب حقیقی ہے اللہ کی ذات ہے اللہ تعالی جب کسی انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پیدا کرتے ہیں وہ سبب حقیقی ہے لیکن دنیا میں وجود میں آنے کے لیے انسان کے لیے ایک سبب ظاہری ہے ماں باپ ہے ماں باپ آپس میں ملاقات کرتے ہیں ملاقات کے نتیجے میں حمل ٹھیارتا ہے حمل کے بعد پھر بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو وہیا کہ سبب حقیقی اللہ تعالی ہے اور سبب ظاہری والدین ہی انسان کے دنیا میں وجود میں آنے کے لئے دنیا میں آنے کے لئے اس لئے اللہ تعالی نے جہاں اپنا ذکر فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی ذکر فرمایا ماں باپ کا بھی ذکر فرمایا تو یہاں پر بھی وہی ہے لا تجعل ما اللہ الہ نا کر مت تزویز کرو تم اللہ تعالی کے ساتھ دوسرا معبود مت بناو تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو دوسرا معبود پتک ادا مضموم مخذولا پس بیٹھے رہو گے تم مضموماً بدحال پراحال ہو کر مخذولا بیار و مددگار بے قصد بیار و مددگار کوئی مددگار نہیں ملے گا اس آیتِ کریمہ میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک ٹھیرائے گا کسی دوسرے کو اور معبود بنا گیا یعنی شرک کرے گا اللہ تعالی کے ساتھ دوسرے معبود کو معبود بنائے گا تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ قیامت کے دن یعنی مرنے کے بعد آخرت میں فتک ادا مضموم مخذولا وہ بیٹھا رہے گا پڑا رہے گا وہ بدحال ہو کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ مخذولا بے قصد بیار و مددگار ہو کر اس کی کوئی وہاں مدد کرنے والا نہیں ہوگا تو دنیا میں یاد رکھے اللہ تعالی نے انسان کو بنایا انسان کو پیدا کیا اس میں کوئی مومنین بھی ہے اور غیر مسلمین بھی ہے کفار مشرقین یہود نصارہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہے تو دنیا میں تو اللہ تعالی نے اپنی نعمت کو عام کر کے رکھ دیا ہے بلکہ اگر گوھر و فکر کرے آدمی تو زیادہ تر نعمتیں انہی کو حاصل ہیں بڑی بڑی نعمتیں مطلب نعمتیں انہی کو ملی ہوئی ہیں تو یہ دنیا کا حال یہاں پر نہیں بیان کہ اللہ تعالی نے آخرت کا حال بیان کیا آخرت میں میدانِ مہاشر میں بادشاہ رہا ہوگا بہت بڑی سلطنت کا مالک رہا ہوگا لیکن وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور کوئی ارسانِ حال نہیں ہوگا بہت بری حالت میں ہوگا بدحال ہوگا بہت برا حال ہوگا وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس کے بارے میں آخر میں ایک واقعہ کا تعرض کرتا ہوں دیکھ یہ وَقَدَا رَبُكَا أَنْلَٰ تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ ہی کی مگر انہی کی اللہ کا یہ حکم ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پوجو کسی اور کی پرشتی سور عبادت مت کرو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو دوسرے کو شریک ٹھیرائے گا شرک کرے گا بدپرストی کرے گا اور کفر کرے گا تو آخرت میں کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا بہت بدحال ہوگا اس سلسلے میں علامہ ابن قصیر رمط اللہ علیہ نے حدیث پاک سنت کے ساتھ ذکر کی ہے صحیح حدیث حدیث پاک یہ ذکر کی کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم سے فرمائیں گے کہ پروردگار عالم آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ابراہیم میں تمہیں کبھی زلیل اور رسوہ نہیں کروں گا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میں تجھے کبھی زلیل اور رسوہ نہیں کروں گا تو آج میرے باپ کی مقفرت کر دی جائے میرے باپ کو معاف کر دیا جائے ورنہ میرے لئے اس سے بڑھ کر کیا زلط اور رسوائی ہوگی کہ میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جو ابو الانبیاء پہلے تفصیل تھوڑی آ چکی ہے ابو الانبیاء ہے وہ اللہ کے دربار میں درخواست کریں گے کہ میرے باپ کی مقفرت کر دی جائے وہ اپنے وعدہ فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے کبھی زلیل اور رسوہ نہیں کروں گا تو آج میرے سامنے میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس سے بڑھ کر میرے لئے کیا زلط اور رسوائی ہوگی حدیث پاک میں دو طرح کے الفاظ آئے ہیں بعض میں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذرا سر کو اٹھا کر دیکھو اوپر کی طرف دیکھو بعض میں ہے کہ لاورا پیچھے کی طرف دیکھو تو بعض میں ہے کہ بھئی اوپر اٹھا کر دیکھو بعض میں ہے کہ پیچھے نگاہ کو اٹھا کر دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو ہی اوپر کی طرف نگاہ اٹھائیں گے باپ جو آزر ہے سامنے ہوگا فوراً اللہ تعالیٰ اس کے شکل و صورت کو مسکہ کر دیں گے اور مسکہ کر کے بنا دیں گے بجو کی شکل بجو کبرستان میں ایک جانور ہوتا ہے جو مردوں کی یعنی لاشوں کے گوشت کو کھاتا ہے مردار کو کھاتا ہے تو یہ بجو کی شکل میں فوراً جو ہے اس کو کر دیا جائے گا اور بجو کی شکل میں بنا دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے دل سے باپ کا خیال نکل جائے گا یہی وہ میرا باپ ہے یہ خیال ہی نکل جائے گا یہ روایت کے اندر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے چاروں پاؤں کو فرشتے پکڑ لیں گے اور پکڑ کر کے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے تو یہ حال وہاں پر ہوگا کہ نبی کے بعد کی بھی جو شرک اور کفر اور بدپرستی کے ساتھ مرا ہوگا اس کی بھی وہاں مغفرت نہیں ہوگی اللہ کسی قیمت پر شرک اور کفر کو آخرت میں ماف نہیں کرنے والے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو اہل ایمان یعنی مومن گھروں میں اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو پیدا کیا اور ایمان جیسی دولت سے نوازہ ہے دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم دائم رکھے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے یہ بہت بڑی دولت ہے تو اللہ تعالی نے ایک تو اپنی توحید کا ذکر فرمایا اور اپنے بارے میں ذکر کیا پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ انسان کے وجود میں آنے کے لئے سبب زاہری والدیں ہیں تو والدین کا بھی ذکر فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا ہے حکم دیا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اچھا سلوک اور اچھا برطاو کرنے کا حکم دیا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَقَلْكَبْرَا اَحْدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا یا تو تمہارے پاس پہنچ جائے بڑھا پے کو ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کے دونوں فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْنِ پس ان دونوں کو تم اُف بھی مت کہنا اب یہ اُف مارے ہاں اردو میں تو کسی کو کوئی بچھو کاٹ لے یا کوئی زخم پہنچ جائے تو کہتے ہیں اُف ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں لیکن عربی میں اُف کا کیا معنی ہے وہ بعد میں بتلاتا ہوں فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْن ان دونوں سے ہو مت کہنا اُف مت کہنا یعنی ماں باپ سے وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور ان دونوں کو جھڑکو مت وَقُلَّهُمَا قُولَنْ كَرِيمَا اور ان دونوں سے بات کرو تم عدب کے ساتھ بات کرنا یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اچھا سلوک کرو اچھا برطاو کرو اب ظاہر بات ہے کہ اولاد کی تربیت میں اولاد کو جوان کرنے میں ماں باپ نے بڑی مشکتیں اٹھائی بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں خاص طور سے ماں نے تو تین ایسی پریشانیاں اٹھائی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اور باپ نے بھی اولاد کے خاطر باپ بھی اولاد کے خاطر کماتا رہا محنت کرتا رہا مجادہ کرتا رہا اور اولاد کو کھلاتا رہا پلاتا رہا تو ماں اور باپ دونوں نے اولاد کو بجپن میں کھلایا پلائیا پرورش کی تو آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برتاؤ کرو کب اچھا برتاؤ اور کب اچھا سلوک کریں یا تو تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے ظاہر بات ہے کہ اگر ماں باپ جوان ہو تو ان کی خدمت نہیں کرنی چاہیے جوان ہو تب ہی ان کی خدمت کرنی چاہیے ان کی خدمت سے کبھی منع نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے موقع اور محل کو سامنے رکھ کر خاص طور پر بڑھاپے کو ذکر گیا کہ آدمی جو بڑھاپا میں پہنچ جاتا ہے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا ہے کمانے کے قابل نہیں رہتا ہے تو اس وقت وہ اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں بعض دفعے ایسا ہے کہ ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ایسی گھڑی میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو اچھا برطاؤ کرو اب یہاں پر جوان کا جو ذکر نہیں کیا اس کے بارے میں علماء ہمارے لکھتے ہیں کہ ماں باپ اگر جوان ہے اور بچہ لڑکا جو ہے ماں باپ کے سامنے کوئی غلطی کرے یا کوئی ماں باپ کے ساتھ پرا سلوک کرے تو باپ کہے گا دیکھ ٹھیک ٹھیک سر آنایت رہو ورنہ میں گھر سے تجھے نکل دوں گا گھر سے بھگا دوں گا گھر میں رنے نہیں دوں گا تو ظاہر بات ہے کہ باپ میں جب تک سکت اور طاقت اور قوت ہوتی ہے تو بیٹے کا وہ محتاج نہیں ہوتا ہے لیکن باپ جو ہے پچاسی سال اور نوے سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ادھر نہ ادھر کچھ نہیں تو ایسے وقت میں باپ ڈھانٹ بھی نہیں سکتا اس کے بڑاپے کا خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بڑاپے کو جب پہنچ جائے تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ تمہاری ضرورت کے محتاج ہیں تمہاری خدمت کے محتاج ہیں اور ان کی خدمت میں مکمل طور پر لگے رہو تو یہ تو خدمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آجے فرمایا فلا تک اللہ ہوا افن ان دونوں کو ہوں بھی مت کہو اف بھی مت کہو اف کا مطلب ہے یاد رکھ لیجئے ہر ایسی بات جس سے ماں بات کو تکلیف پہنچ سکتی ہو ایسی بات تم ان کے سامنے مت کرو اور افن کا لفظ یہ اصل میں ہے کلمہ تذجر یعنی بیزاری کا اظہار کرنا اپنی ناغواری کا اظہار کرنا ماں باپ کے سامنے کوئی ایسی بات کوش آ جائے جس سے تم ناغواری کا اظہار کرو اور اس ناغواری کے وجہ سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے تو وہ ناغواری کا بھی اظہار مت کرو ماں باپ کے سامنے پلا سا یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت مت کرو تم ایسی بات مت کرو تم جسے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہو تو ماں باپ کو اگر کسی بات سے تکلیف پہنچ سکتی تو وہ بات مت کرو تم ان کے سامنے اور ان کے سامنے کوئی ایسی چیز مت کرو جس سے تم ناگواری کا اظہار کرو اب اس کی ایک موٹی سی مثال سمجھ لیجئے لڑکا جا رہا ہے بازار بیٹا جا رہا ہے بازار باپ جو اسی سال پچاسی سال کا ہے کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہے بازار جا رہا ہوں او میرے لیے دو سنگترے لیانا اب یہاں دیکھئے دو سنگترے لیانا میرے لیے اہو ایسا کر دیا ہنی مطلب یہ کہ آواز مکالی سانس کو ہنی جاتے جاتے ہن مطلب یہ کہ جب بھی میں کہیں جاتا ہوں تو تم یہ لائے دینا وہ لائے دینا اس پر اس نے اپنی ناگواری کا اظہار کیا ناپسندیدگی کا ناگواری کا اظہار کیا باپ مجد کا دو سنگترے لیانا تو اس پر اس نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہوں تو یہ ہوں کہنے سے اگر باپ کو تکلیف پہنچ رہے تو تم باپ کے سامنے ہوں بھی مت کہا ہوں بھی نہیں کہا سکتے اسی لئے ہمارے باز موفرسری نے لکھا ہے کہ ایسی بات جسے ماباپ کو تکلیف پہنچتے اس سے منہ کیا ہے ہوں کہنے سے بھی منہ کیا ہے اس سے بھی اگر کسی کم درجے کی کوئی چیز ہو جسے تکلیف پہنچ جاتی اللہ اس سے بھی منہ کرتے لیکن اس سے کم درجے کی اور کیا چیز ہیں آدمی لمبا سانس لے اور سانس لینے سے ماباپ کو تکلیف ہو تو اس سے بھی منہ کیا بازار جا رہا ہے اور اس نے کہا دو سنگترے لانا باپ نے کہا بیٹے نے کہا ہوں یعنی اور یہ کہا کر نکلا تو باپ کو تکلیف ہوگی کہ میرے کہنے پر اس نے ناگواری کا اظہار کیا ناپسندیدگی کا اظہار کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہے کہ بھئی ایسی بات جسے ماباپ کو تکلیف پہنچے ہو اس کو تم مت کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان دونوں کو جھڑکو مت کوئی معاملہ ہو کوئی باتچیت ہو تو ماباپ کے سامنے ماباپ کو جھڑکو مت دانت ببت مت کرو ان کو جھڑک کر ان کے سامنے باتچیت مت کرو یہاں پر تھوڑی تفصیل ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ ماباپ کی خدمت سے اللہ تعالیٰ بندے کے درجات کو بہت بلند فرماتے اور بہت زیادہ اونچہ درجہ دے دیتے ہمارے اور آپ کے سامنے عویس کرنی کا واقعہ موجود ہے مسلم شریف میں باب بانا امام مسلم نے عویس کرنی پر تو ان کے سلسلے میں جو حالات ہیں سب حالات تو مسلم شریف میں نہیں ہے دوسری اور کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں ہے اس میں یہی ہے کہ حضرت عویس کرنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کافلہ آ رہا تھا تو کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں ضعیفہ ہے اور اس کی خدمت کے لئے کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ماں کی خدمت میں لگے رہو میرے اوپر ایمان لا چکے ہو ایمان لانا فرض ہے لیکن میری زیارت کرنا یہ سنت ہے اور میرے ملاقات کرنا یہ سنت ہے اور ماں کی خدمت کرنا وہ فرض ہے لہٰذا اس فرض کو تم انجام دیتے رہو اس فرض کو انجام دینے کی وجہ سے حضرت اوے سے کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے ماں کی خدمت میں لگے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ نہیں آسکے ملاقات کے لئے نہیں آسکے لیکن ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں مسلم شریف کے اندر ہے کہ عمر فاروق لا تعالیٰ نے ایک مرتبہ خدمت میں پہنچے تو کہا کہ عمر میرے بعد شاید کرنے سے ایک آدمی آئے گا کرنے یہ حضرت اوے سے کرنے کے قبیلے کا نام کرنے سے ایک آدمی آنے والا ہے دیار میں اس علاقے میں جب ان سے ملاقات ہو تو اپنے لئے استقفار کی درخواست کرنا مغفرت کی درخواست کرنا وہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں اور اللہ تعالیٰ کہا دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ کو رد نہیں کر دے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھاتا ہے ہاتھ کو رد نہیں کرتے اور حضرت شاید صلی اللہ حضرت عمرے فاروق جیسی ہستی سے کرے ہوا ملے تو ان سے استقفار کی درخواست کرنا وہ تفصیل ہے مقتصر یہ وقت کم رہتا ہے تھوڑا رہتا ہے مقتصر یہ ہے کتنا بڑا درجہ حضرت اوے سے کرنے کو جو ملا ایک تو حضرت شاید صلی اللہ پر ایمان لانے کی برکت سے اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کی خدمت کی وجہ سے درجہ اللہ نے اتنا ہوجہ کر دیا کہ جب وہ ہاتھ پھیلاتے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ اس کے ہاتھ کو رد نہیں کرتے اس کے ہاتھ کو مطلب ان پر دعا ماں ان کی دعا کو قبول کر لیتے دعا کو رد نہیں کرتے تو یہ ماں کی خدمت کا نتیجہ ہے ایک روایت مشکات شریف میں موجود ہے جس کو حضرت امام بحقی نے مطلب ذکر کیا اور صاحب مشکات نے مشکات شریف کے اندر اس کو ذکر کیا ہے مشکات شریف کے اندر جو حدیث پاک ہے وہ کیا ہے اس کو دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولاد جو بیٹا یا بیٹی جو بھی اولاد ماں باپ کی خدمت کریں اور شفقت کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھیں ماں باپ کے اوپر شفقت کی نگاہ ڈالیں ایک نگاہ ماں باپ کے اوپر جو شفقت کی نگاہ ایک مرتبہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا سواب عطا فرمائیں گے ایک مرتبہ نگاہ ڈالے شفقت سے محبت سے تو اس کو حج مقبول کا سواب عطا کریں گے صحابہ اکرم بیٹے ہوئے تھے صحابہ اکرم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی سو مرتبہ اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا سو حج کا سواب ملے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کی شرح لکھنے والے سارے ہیں مشکات ملہ علی خاری رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ وہاں ہوتا ہے کہ ماں بات کو شفقت کی نگاہ سے دیکھنے سے حج مقبول کا سواب ملتا ہے ایک حج کا سواب ملتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا سواب اللہ کیسے دے سکتا ہے تو حضرت نے لکھا ہے کہ وہ بے وکو بے اکل اور جس میں اکل نہیں سمجھ نہیں اپنی طاقت اور اپنی قوت کے اوپر اللہ کی طاقت اور قوت کو قیاس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت لا محدود اللہ کی قوت لا محدود اللہ تعالیٰ دینے پر آئے تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے قادرِ مطلق اس لئے ایسے بے وکوپ لوگوں کو بے وکوپ ہی نہیں کرنی چاہیے اور ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک مرتبہ شفقت کی نگاہ سے ماں باپ کو آدمی دیکھے اور خدمت بھی کرتا ہو تو اللہ حج مقبول کا صحابہ بتا کرتے ہیں اس پر کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے اللہ قادرِ مطلق ہے بہت طاقتور ہے بڑی قدرت والے ہیں اور جن کی قدرت کے سامنے کسی کی قدرت نہیں وہ دینے پر آئے تو تم کو کیوں مطلب یہ کہ تمہارے اندر جو ہے کیوں شک و شبا اور تردد ہو رہا ہے تو ایک تو یہ ماں باپ کی خدمت پر بڑی فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کہا کہ ماں باپ کو ہوں بھی مت کہو اف بھی مت کہو اور ان کو جھڑکو بھی مت ماں باپ کی نافرمانی کے اوپر سزا بھی بہت سکتہ مل جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اشارت فرمایا کہ انسان میں جو دنیا میں انسان جو دنیا میں گناہ کرتا ہے اس باز گناہ کا برلہ تو آخرت میں اللہ دیں گے دنیا میں گناہ کرتا ہے چوری کرتا ہے زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے سب گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گا لیکن جو انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے ماں باپ کو تکلیفیں پہنچاتا ہے ماں باپ کی عزاری ثانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو اس کی سزا دے دیتے ہیں یہ شمار ایسے واقعات ہیں دنیا ہی میں اس کی اس کی سزا دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے حضرت مولانا عبدالجبار صاحب رحمت اللہ نے شیخ العدیس تھے چانٹابیل میں بھی پڑھا چکے ہیں اور ادھر مراد آباد میں شیخ العدیس رہے بہت عرصے تک مولانا عبدالجبار صاحب آزمی آزم کر کے انہوں نے بار بار ایک واقعے کو ذکر کیا ایک آدمی تھا وہ بڑھا پہ کو پہنچ گیا آخری حالت میں اور باب بیٹے میں مطلب یہ کہ موافقت نہیں رہی بیٹا کچھ کتا تھا باپ بلکل آخری عمر یعنی 80 سال سے اوپر عمر ہو گئی اب بیٹے نے ایک مرتا اس کو پکڑا باپ کو کہا کہ اس کو گھر سے باہر جرب دودھ ڈال دوں لے جا کر لے کر کے چلے ایک جگہ لے جا کر کے رکھا پھر وہاں سے اٹھانے لگے تو باپ نے کہا کہ بس بیٹا بس ہو گیا ہو گیا بیٹے نے پوچھا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کہ میں نے اپنے باپ کو گھر سے گھسیٹ کر کے یہیں تک لائے تھا اس لئے آپ تو مجھے یہیں چھوڑ دو بس ہو گیا ہو گیا حضرت نے لکھا ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ نسلن بادہ نسلن بھی چلتی رہتی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کے اولاد کی حفاظت فرمائے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے تو یہ سے باز نہ مطلب ہے کہ سمجھ اور نہ احل کہ ماں باپ کی قدردانی نہیں کرتے وہ ماں باپ کے جس کو ایک مرتبہ شفقت کی نگاہ سے دیکھنے سے حج مقبول کا سواب ملتا ہے اس کو گھر سے گھر سیٹ کر کے پھینک دیتا ہے باہر کر دیتا ہے نافرمانی کرتا ہے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہاں پر ایک ہمارے مسلم شریف کے اندر بھی بخاری شریف میں بھی اس واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا بخاری شریف مسلم شریف میں چند جگہوں میں ہے بنو اسرائیل کے بعض واقعات کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اصلاح کے لئے اور امت کو سمجھانے کے لئے بنو اسرائیل کے بعض واقعات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے تو جو سنت کے ساتھ صحیح ہے اسرائیلی واقعات وہ تو بالکل مسلم ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے ذکر کیا بذر یہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعات بتلائے گئے اور حضور نے اپنے صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیا تاکہ بادوالی امت یعنی بادوالی نسل عبرت حاصل کرے بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے ہے تو لمبا چوڑا مختصر عرض کر دیتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ ایک بنو اسرائیل میں راہب تھا یعنی عبادت غزار آدمی تھا تو اس نے گھر بار کو چھوڑا اور شار سے ہٹ کر کے ذرا گاں قصبے سے ہٹ کر کے ذرا ایک جگہ عبادت کھانا بنایا گر جا کر بنایا عبادت کھانا کر لیجے عبادت کھانا بنایا اسی میں وہ لگا رہتا تھا کوئی بات کرے تو بات بھی نہیں کرتا تھا جتنی در میں بات کروں گا تو میری عبادت میں کھلل پڑ جائے گا وہاں لگا رہتا تھا اب اندازہ کیجئے کتنا بڑا عبادت گزار ہے اور کتنی بڑی بڑی اس کی عبادتیں ہو رہی ہیں ابو ایک مرتعہ اس کی ماں آئی اور ماں نے آ کر کے کہا یا جوریت تو وہ نفل نماز میں لگا ہوا تھا اس نے یہ سوچا کہ ایک طرف تو میرا تعلق اللہ سے ہے اللہ سے میں تعلق جوڑے ہوں میں عبادت کر رہا ہوں اور میری ماں آ کر کے مجھے بلا رہی ہے اگر میں ماں کو جواب دیتا ہوں اور ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے میری عبادت میں کھلل پڑے گا تو ادھر عبادت میں کھلل پڑنے کا اندیشہ ہوا اور ادھر ماں کو جواب دینے کا مسئلہ تھا اس نے توجہ نہیں کی میری عبادت میں کھلل پڑ جائے گا اس لئے ایسے ہی عبادت میں لگا رہا اور ماں جو بھار بھار کرے یا جوریت یا جوریت تو اس نے کچھ کہا نہیں جواب نہیں دیا پھر آئی پھر آئی اس طرح چند مرتبے آئی لیکن جب جواب نہیں دیا تو اس کی ماں کی زبان سے بدعوائیہ جملہ نکل گیا ماں باپ کی بدعوائیہ بہت جلدہ قبول ہوتی ہے اور دعائیں بھی ماں باپ کی بہت جلدہ قبول ہوتی ہے دعائیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے ماں باپ کی بدعوائیہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعائیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے ماں نے ایک جملہ کہا مسلم شریف کے اندر ہے اللہمہ لات امیت ہو اتا توریہو الموں میں ساہ کہ اے اللہ تو میرے اس بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ کسی زناکار عورت کا سامنا نہ کر لے یہ بدعوائیہ دی بدعوائیہ دینے کے بعد نتیجہ ہوا کہ اس کے گردیا گھر کے پاس یعنی عبادت کھانے کے پاس ایک چروہا تھا اور ایک بکری چرانے والی عورت تھی وہ بکریوں چراتی دی اور وہ چروہا بکریوں چراتا تھا دونوں میں غلط تعلق ہو گیا وہ عورت حمل سے ہو گئی یہ مطلب ایک حمل ٹھہر گیا غلط تعلق ہو گیا اور حمل ٹھہر گیا زنا سے حمل ٹھہرنے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس چروہا کو بچانے کے لئے اس عورت نے الزام اس راہیب کے اوپر اور اس عبادت گزار بندے کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ بچہ اسی کا ہے جو اس گردیا گھر میں راتا ہے عبادت کھانے میں راتا ہے اس کا یہ بچہ ہے میرے ساتھ غلط تعلق اس کے ساتھ ہوئے سارے گاؤں والے جمع ہو گئے اب اس کے بعد اس کو بولا رہے ہیں لیکن وہ تو عبادت میں لگا ہے سننی رہے تو سب پھاوڑے قدال دیواروں کو ڈھانے کے لئے قدال پھاوڑے لے کر کے آ گئے چاروں طرف جمع ہو گئے تو پھر اترا باہر آیا کیا بات ہے کہ دیکھو یہ تیرا بچہ ہے ادھر عبادت کرتا ہے اور ادھر یہ حرکت کرتا ہے اور اس کے ساتھ تو نے غلط تعلق کیا جس کے وجہ سے بچہ پیدا ہوا یہی سب حرکت ہے تیری اور یہی سب عمل کرتا ہے تو بہت لانتان کیا لوگا ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بچے کو لاؤ مسکرا کر کے اس نے بچے کے سر پر ہاں پھرہ بعض روایتوں میں بہت دوسری روایت میں پیٹ پر ہاں پھرہ وہ بچہ بول پڑا فوراں بچہ بولا بچہ بولا کہ میں یہ چروہے کا بچہ ہوں اور یہ راہب کا بچہ نہیں میں اس راہب کا بچہ نہیں ہوں میں چروہے کا بچہ ہوں ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بچوں کو قوتیں گویای بچپن میں ہی یعنی ماں کی غدا میں بعض بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بچے ہیں جو ماں کی گود میں بولیں تو بچہ بول پڑا اب جب بچہ بول پڑا کہ میں چروائے کا بچہ نہیں ہوں چروائے کا بچہ ہوں رائب کا بچہ نہیں ہوں سب کو بات سمجھ میں آگئی اب اس کے بعد جو مکان وکان گرانے کے لیے آئے تو بازرے باتے گرا چکے دے تو پھر کر لے گے کہ ہم لوگ اچھا بنا دیں گے کہ ہم کو اچھا کی ضرورت نہیں ہے جیسا میرا مکان تھا ویسے ہی بنا دو اسے ہی ان لوگوں نے پھر اس مکان کو بنا دیا تعمیر کر دیا اور پھر وہ عبادت میں لگیا یہاں یہ دیکھئے گوھر کیجئے کہ کیسا وہ اللہ کا بندہ تھا کیسا بزرگ تھا راہب تھا اللہ والا تھا لیکن ماں کے جواب نہ دینے کی وجہ سے ماں نے آکر کے پکارا یا جو ریج نہیں جواب دیا ماں نے بددوا دے دی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت میں اس ماں نے صرف یہ کہا تھا کہ جب تک تو زناکار عورت کا مو نہ دیکھ لے تیرا خاتم تو نہ مرے جب تک تو زناکار عورت کا مو نہ دیکھ لے اگر وہ ماں یہ بددوا کر دیتی کہ جب تک تو زناکار عورت کے ساتھ مقتلع نہ ہو جائے تب تک تو نہ مرے تو زنا میں مقتلع ہو جائے تو اس لئے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی اللہ تعالی اپنی توفیق نصیب فرمائے کہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اور ماں باپ کی بددواوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ آج نہیں رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً بہت ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وکنہ داب النار وکنہ داب القبر وکنہ داب الحشر وکنہ داب الدین ربنا لا تزق قلوبنا بعد اید هدیتنا وحب لنا من لدھوں کا رحمہ انکانت الوحاف یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین تو ہم سب کی مغفرت فرمائے ہم سب کے گناہوں کو محاف فرمائے ہم سب کی لگزیسوں کو در جزر فرمائے یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو ہمارے ماں باپ گزر چکے ہیں تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے ان سب کے درجات کو تو بلند فرمائے یا الہ العالمین پورے عالم میں و پورے دنیا میں آج مسلمانوں پر ترہ ترہ کے مظالم اڑھائے جا رہے ہیں یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مدد فرما حفاظت فرما نسرت فرما خاص طور سے ہمارے فلسطین میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں ماں باپ سب شہد کیے جا رہے ہیں یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان سب کی حفاظت فرما ان سب کی مدد فرما ان سب کی نسرت فرما یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یہ تیرا رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے رحمت والا مہینہ ہے یا اللہ ہمارے مسلم ملکوں میں رحمتیں نازل فرما ہمارے شہروں میں رحمتیں نازل فرما ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما برکتیں نازل فرما ہم سب کو اپنی رحمتوں میں شامل فرما رحمت سے محروم نہ فرما یا الہ العالمین لمحہ لباہم تیری رحمتوں کے محتاج ہے یا اللہ تو ہم سب پر رحم فرما کرم فرما فضل فرما صالحہ کی توفیق نصیب فرما رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما یا اللہ تناوت کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہم سب کے مغفرت فرما سب کی لگززوں سے درگزر فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں ہماری دعاوں کو قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعالی وصحبی احمین برحمت کا یارم الرحمن